جائیں گا پھر فرمایا وجومی شمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے اس کا مفسر نے ایک معنی یہ لیا کہ جیسے چاند بے نور ہو جائیں گا سورج بھی جمع کر دیا جائیں گے وقت اب دونوں بے نور ہو جائیں گے اور ظاہر سی بات ہے سورج کی بے نوری چاند کی بے نوری کا نتیجہ بنتی ہے چونکہ چاند جو ہے سورج سے آنے والی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن چاند اپنی روشنی کھو دیں گا اس کی روشنی قتم ہو جائیں گی ویسی نہیں جیسی تیمپراری کبھی کبھار گرھن پہ ہوتی ہے یہ پرمننٹ وہ اپنی نور کو کھو دیں گا اور اللہ نے فرمایا اور سورج کو بھی ہم جمع کر دیں گے واجومی شمس والقمر اور سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے مطلب جیسا چاند بے نور تھا سورج بھی جمع ہو جائیں گا وہ بھی بے نور ہو جائیں گا آپ اندازہ لگائیے جو سورج ہے جو اتنا بڑا ہے یاد رکھیے آنکھ کا ایک گولہ ہے اور کتنے بلین یئر سے سائنسی اعتبار سے بتایا تھا پانچ بلین یئر سے وہ دہک رہا ہے اور اس کے اندر بہت طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھار آتش فشہ جیسے اُبلتا ہے تو کچھ کچھ آتش فشہ پھٹتے ہیں مطلب وہ ہوتا ہے اور جب ایک چھوٹا موٹا بھی جو ہے ایک آتش فشہ اندر پھٹتا ہے تو اس کے اندر جو طاقت اور توانائی ریلیز ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہ دس ہزار ایٹومک بم سے زیادہ ایک وقت میں صرف طاقت ریلیز ہوتی ہے جب اس میں ایک اُبال آتا ہے اتنی طاقت رکھتا ہے اتنا اس کے اندر جس کو کہیں گے آگ ہے لیکن یہ بجھ جائیں گا یہ ختم ہو جائیں گا اس کا رب اس کو حکم دے دیں گا چاند اور سورج جو ہے بینور ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے یاد رکھی آگے اللہ نے فرمایا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامیں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جو نیکنے ویڈیو میں دیئے گائیں ایڈیس کو سیچ کریں جزاکر لہا